بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ماہ رمضان کا اکیس واروزہ ہے اکیس مرتبہ آپ نے اپنے انگلے پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا نام پڑنا ہے انشاءاللہ اکیس مرتبہ پڑتے ہی آپ کے حالات اچانک بدل جائیں گے رزق اور دولت کی نہریں چل پڑیں گی آج کا اکیس واروزہ بہت ہی زیادہ مبارک روزہ ہے اور یہ تیسرے اشرے کا پہلا روزہ مبارک ہے اللہ پاک نے ہم کو پہلا اشرہ مبارک عطا فرمایا جو کی رحمت کا عشرہ تھا اللہ پاک نے اپنی رحمت کی برسات عطا کی اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائی اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں دوسرا اشرہ مبارک عطا فرمایا جو مغفرت کا عشرہ تھا توبہ کا استقفار کا عشرہ تھا اور اس کے بعد اللہ پاک نے آج ہمیں تیسرا اشرہ عطا فرمایا ہے اور اس کا اکیسوہ روزہ ہے اکیسوہ روزہ یہ دن بہت ہی مبارک دن ہے بہت ہی خاص دن ہے کیونکہ اسی دن حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ماہ رمضان کی تیسرے عشرے کا یہ اکیسوہ روزہ جو تمام لوگوں بھائیوں بہنوں اور دوستوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور آج جو میرے بھائی میری بہنیں اپنے گھروں میں رزق کی وجہ سے بہت پریشان بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے حالات تنگ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آج کا یہ عمل کر لینے کے بعد اللہ پاک کا ایک بہت ہی پیارا نام صرف اکیس مرتبہ پڑھ لینے کے بعد وہ دیکھیں گے کہ ان کے حالات ایک دم سے بدلنا شروع ہو جائیں گے جتنے بھی گربت کی ہوائیں چل رہی تھی وہ سارے کی ساری ہواوں کا رکھ مڑ جائے گا اور رزق دولت کی نہریں چل پڑیں گی حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں دوستو سخاوت ایک بہت بڑی چیز ہے انسان کا سکھی ہونا بہت بڑی چیز ہے آپ لوگ آزمہ کر دیکھ لو اگر آپ سکھی بن جاتے ہیں دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھ کر اس کی مدد کرتے ہیں ہر طرح سے ان کی مالی امداد کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محنت بہت کم کرنا پڑے گی اور آپ کے رزق میں دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے رزق دولت پیسے ملیں کہ مجھے محنت بھی بہت کم کرنی پڑے تو دوستو سخی بن جاؤ جتنے سخی بن جاؤ گے آپ کی دولت میں رزق میں اتنا ہی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا وہ جو کچھ فرما گئے ہیں وہ حق فرما گئے ہیں وہ سچ فرما گئے ہیں ہم لوگ رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں دولت کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں یہ جو پریشانی ہوتی ہے یہ حالات سے نہیں آتی بلکہ یہ خیالات سے پیدا ہوتی ہے جیسے جیسے آپ رزق دولت کی کمی کے بارے میں سوچتے جائیں گے بے روزگاری کے بارے میں سوچتے جائیں گے تنگ دستی کے بارے میں سوچتے جائیں گے تو یہ جو خیالات آپ کے اندر پیدا ہوتے چلے جائیں گے ان خیالات کی وجہ سے آپ پریشان ہو جائیں گے ڈپریشن میں آ جائیں گے ذہن دباؤ کا شکار ہو جائیں گے اس لئے یاد رکھیں پریشانیاں مسئبتیں کبھی بھی حالات سے نہیں آتی بلکہ یہ خیالات سے آتی ہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں جو ہم سوچتے رہتے ہیں اپنا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو اللہ کے حوالے کر دو اس سے پہتر تو کوئی بھی نہیں زندگی کو آسان بنانے والا وہی سب کے حاجتیں پوری کرتا ہے وہی سب کے مرادیں پوری کرتا ہے تو آج میں جو عمل آپ کو بتاؤں گی وہ اللہ پاک کا ایک بہت ہی پیارا نام ہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر چاہے اکیس مرتبہ پڑھ لو چاہے ایک تذبیر لے کر اس کے ہر دانے پر اکیس مرتبہ پڑھ لو کسی بھی طریقے سے آپ نے کس مرتبہ یا اللہ پاک کا نام پڑھ لینا ہے دنیا جہاں کی جیسی بھی پریشانی ہوگی خاص کر مال و دولت میں کمی کے حوالے سے رزق میں کمی کے حوالے سے وہ ختم ہو جائے گی یہ تیسرا عشرہ مبارک شروع ہو چکا ہے اور آج اکیس و روزہ ہے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اکیس مرتبہ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا نام یادائیمو یادائیمو اللہ پاک کا یہ بہت ہی پیارا نام ہے اس کو اکیس مرتبہ آپ لوگوں نے شروع اور آخر دروش شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اور جس طریقے سے پڑھنا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھ کر آپ نے اللہ پاک کا یہ نام شروع کرنا ہے مثال کے طور پر آپ پڑھنے لگے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ پہلے نمبر پر دروش شریف پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم یادائیمو بسم اللہ رحمان الرحیم یادائیمو اسی طرح آپ لوگوں نے بسم اللہ کے ساتھ اکیس مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام پورا کر لینا ہے اس کے بعد پھر اپنے رسک کے لئے دولت کے لئے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگنی ہے ایک بہت بڑے بابا جی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد سے پوچھا یہ بیچینی کیوں ہوتی ہے کیوں اتنی پریشانی ہوتی ہے کیوں ہم سکون قلب اور اتمنان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو انہوں نے فرمایا دیکھو تم اپنے پریشانیوں کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے جایا کرو اور کہا کرو اے اللہ یہ بڑے مشکلات ہیں یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی تیرے حضور لائیا ہوں تو ہی انہیں حل کر دے بس اتنا سا آپ نے کام کر لیا کرنا ہے وہ جو دکھ ہیں جو مسئبتیں ہیں جو پریشانیاں ہیں ان سب کو اپنے سامنے رکھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا جایا کریں بلکہ ان کو اللہ کے پاس لے جایا کریں اللہ کے بارگاہ میں لے جایا کریں اور کہا کریں یا میرے مالک یہ سارے پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دے آپ دیکھیں گے کہ وہ پروردگار وہ خالق وہ مالک سارے کے سارے پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور وہ بہت خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے اپنے دکھڑے سنا رہا ہے اپنے پریشانیاں سنا رہا ہے انشاءاللہ وہ ہر طرح کی مصیبتوں کو دور فرما کر آپ کے رزق میں اضافہ بھی عطا فرما دے گا آپ کے دولت میں بھی اضافہ عطا فرما دے گا اور جیسے بھی کوئی حاجت ہوگی مراد ہوگی اس کو پورا فرما دے گا میرے تمام بھائی میری بہنیں میرے دوست آج 21 رمضان کو 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام پڑھ ضرور پڑھ لیں اللہ پاک آپ سب کے پریشانیوں کو دور فرمائے آپ کے حالات کو خوشیوں میں بدل دے اپنا بہت سائے خیال رکھیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقتی نماز پڑھیں اللہ حافظ